اس افراد میں صحیح کرنے کے برابر مانتا ہوں It is your participation in that act of neglect میں مانتا ہوں کہ اس افراد میں آپ کا سنفت ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں راجنیتی سوپر اٹھ کر کے پھر بات ہم عطاب جی نے بلکل صحیح بات کہی ہم بات کرنے لگیں گے چورہ سی کی ہم بات کرنے لگیں گے باغل پور کی ہم بات کرنے لگیں گے ملی آباد کی ہم بادت کرنے لگیں گے مراد آباد کی بات کرنے لگیں گے میرے کے دنگوں کی تو بہت لگی فیرشت ہو جائے گی چھوڑ دیجئے اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا میں نے کہا اس میں بارتی جنتہ پارٹی کی بھی سرکاریں تھیں کانگریس کی بھی سرکاریں تھیں بارہ سال اس میں آفدہ پرابندن اور آفدہ آفدہ دیجاسٹر مینجمنٹ اور میٹیگیشن سینٹر بنایا ہو گیا میں نے کہا دیج کا سائز سب سے اتیادونک ہائی ٹیک سینٹر ہوگا کیا کامی بڑی اس کا آپ روز کے روز موسم بیباگ کی جو جو ایلرڈ سے جو وارننگ سے اس کو انٹرپیٹ کریں اس بار تو یہاں تک کیا گیا کہ ناسا نے بھی ایلرڈ جاری کیا تھا کس بات کے لئے ہائی ٹیک سینٹر ہے نہیں لیکن آروب لگ رہے کہ ایکٹ آف نگلیکٹ کیا گیا منترالے کی طرف سے آپ سیٹلائٹ ایمیجریز ہے میں بیگیان کا چھاتر ہوں میں بہت ایک ساسر میں اسناک کو تر ہوں ایمیسی ہوں تھوڑا بہت بیگیان کا دھن کیا سیٹلائٹ ایمیجریز کو آپ انٹرپیٹ کرنے کی بات کرتے تب تو بات لگتا کہتے بھارتی جنتہ پارٹی اس میں بیعہدھان کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے نہیں موسم عنواتی نہیں دے رہا پھر بھی آترا چلاو نسچت روپ سے میں کہتا کہ ہمارے پارٹی کا اب یدی گلتیوں کو اجاگر کرنا بیعہدھان ہے تو بتائیے پھر اس انتجام کو ٹھیک کرنے کا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے راجیت تاگیز تاریقہ ہو سکتا ہے کیا نا نا راجیت تاگیز بات کریں گے راجیت تاگیز کو طریقہ ہو سکتا ہے کیا جی بولیے چوہان صاحب نے جو چوہان صاحب نے جو بات ابھی رکھی سیٹلائٹ کی سیٹلائٹ ایمیجنگ کی میں ان سے پورتیا سیمت ہوں اس طرح کی چیزیں جو بھی پہاڑ کے راجے ہیں چاہے وہ اتراکھنڈ ہو چاہے نورتیسٹ ہو چاہے وہ جمہ کشپیر ہو ان لوگوں کو ان کی سرکاروں کو پیمنٹ بیسیس پہ سیٹلائٹ ایمیجنگ کا کام لینے کے لیے یہ کاریک کرنا چاہیے اتراکھنڈ کی اترازدی سے سیکھ لیتے ہوئے نشتی طریقہ سے راجیت سرکاروں کو اپنا ایک ایویشن ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جس میں کی ہیلیکاپٹرز وغیرہ کی سویدہ ہو جس سے کبھی بھی آ سکتی ہے نیچروں کیلومیٹی کبھی بھی سکتی ہے آپ کو بتا کے نہیں آئے گی تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے پور تیا ایک آج کل وہاں ایسے آگئے ہیں اس طرح کے وہاں آگئے ہیں کہ چھوٹے ہوتے گاؤں میں بھی اگر پہنچنا ہے پاڑوں کے تو وہاں اس طرح ہے مناسن جی کوئی بات اوبجیکشنی بل لگ رہی ہے کیا تیسری چیز میں کہنا چاہنا چاہتا ہوں میں راجی ہو جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ کے مادیوں سے راجی ہو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میٹے دیپارٹمنٹ نے میٹریولوجیکل دیپارٹمنٹ نے دو ہزار نو میں باقائدہ اوتراخنڈ میں رڈار اسٹاپک کرنے کے لیے جو تمام سارے ایبلان شپرون ایریاج ہے جہاں پہ جسے کہنا چاہیے برپیلے تفان آ سکتے ہیں ان کی سٹڈی کے لیے باقائدہ رڈار اسٹاپک کرنے کا پرستہ ہو گیا اور پانچ سال سے رڈار اسٹاپک کرنے کا پرستہ ہو فائلوں میں دھوک فانک رائے کس کے پاس ہے بھارت سرکار کے پاس ارث ڈیپارٹمنٹ کے پاس تو راجی جی سجاو بجائے ہمیں دینے کے آپ کو دینے کے یہ سجاو دیتے وہاں پر پردان منتری جی کو یہ سجاو دیں بھارت سرکار کو یہ سجاو دیں کانگریس کی سرکار کو ساہت ہمیں آج اس فراسی دیکھو ساہت ہمارا کچھ بچا ہو جاتا آج یہ بات ٹی وی چینل کے کہتے میں راج ہوں گے آپ سے سرمند کے محسوس ہو نیچے یہ ماننیے چوانسا آپ کو جواب دینا چاہوں گا آپ کو جواب دینا چاہوں گا آپ وہی پولٹیس کر رہے ہو جس کے ویروت میں ہمارا چینل جس کے ویروت میں ہمارا چینل ہمیں وہ کو بچھا کر کے بات کرنا چاہتا ہے آپ وہی ڈرٹی پولٹیس کر رہے ہو اگر کوئی ویٹھی میں آپ سے مطمئن ہوا جب آپ نے کہا کہ ہیاں پر ہمیں سیٹیلائٹ ایمیجنگ کا کام کرنا چاہیے لیکن بیجے پی کا کارشلی رہی ہے کہ بیجے پی کو کور میں کھانچ کرنا آتا ہے اس کے لئے بیجے پی کو کوئی کارشلی نہیں دی راجیب جی ان کا مون سوال یہ ہے کہ پانچ سال سے وہ پرستاب کے اندر کے پاس کیوں ہیں یہ درباگے پورڑ ہیں اگر اس پہ کوئی کہہ رہا اس کا نڈنے نہیں ہوا یہ درباگے پورڑ ہیں اس پہ نالیج نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی ٹپنی کر پاؤں اتھنٹک مجھے نہیں جارکاری ہے کہ فائل کس جگہ پینڈنگ ہے بات ہوئی تھی چوہان صاحب کی طرف سے کہ یہ راستی آبدہ گھوشت کر دینی چاہیے اتراخن کی اتراز دی میں پوچھنا چاہوں گا چوہان صاحب آپ سے کیا راستی آبدہ کے پوچھلے کو لگا کر کے راستی آبدہ کے شبد کو لگا کر کے اس کے محورے کو لگا کر کے کیا دیش کے پردیش کی بیورو کیسی صدر جائے گی کیا رازنیتہ اپنا چریتر سکھ سے دیبانہ شروع کر دیں گے کیا بندرباٹ نہیں ہوگی چیزوں کی کیا ریسورسز کی بندرباٹ نہیں ہوگی یہ جو آپ لوگ باگ رازنیتی کرنے کا کام کر رہے ہیں سسماس راجی سے لے کر منا سکھ چوہن تک اس راجنیتیوں کنا چھوڑیے اور جا کر بیٹر پر سکھلیٹ کرنے کی بجائے ایک میں دکھل جی بیٹر پر سکھلیٹ کرنے کی بجائے جبین پر کام کریے کیا رسرکار میں کیا رسرکار میں کیا رسرکار میں جو منتری بیٹے ہیں جن کیوں پر آروپ لگے برہتہ چار کرنے کے ان کو کیوں نہیں سکھاتی ہے ابھی اپنیتی ابھی اپنیتی نے کہا تا کی گجرات میں گجرات میں منہندر بھائی موڈی دوبارہ چنکے آگے جنتا کے دوارا جب جنتا ہی سرمور ہوتی ہے تو ہم لوگ جنتا کے بیچ من جائیں گے دویار چودوں میں بھی اور دویار چودوں میں بات کریں گے جنتا سے ایلی2 دویار چودوں میں چندہ میں چاہیے گا میں تو آج کیا آپ کیا ہوا کرنا ہوں جان کیا ہے 2009 میں چنکے دویار چودوں میں چنکے آئیں گے یہ تو آپ نے کہا بھی جنتا سر مہر ہے مونہ سنگھ جی ایک میں نے دیکھا مونہ جی ایک بات مونہ جی ایک منہ جی ایک مینہ مونہ جی رکھئے میں آپ کی بات سمجھ گیا میں نے آپ کو بھی سنا راجیب جی کو بھی سنا آپ کو سکرپڑی کرنے دیجئے آپ نے کہا مقصف دیکھے اس کے بعد آپ نے کہا راشتی آپ پتا کے پچھلی سے کیا ہوتا ہے میں بھارتی جنراتہ پارٹی اور کانگریس کسی کے پقش میں کھڑا نہیں میں راشتری آپدہ سے کیا ہوتا ہے گوشت کرنے سے وہ سمجھا دوں جو رہے ایک سیکنڈ میں جلدی سے تو آپ لوگوں کو بھی آگے کچھ بحث میں جائیں گے تو ٹھیک رہے گا تھوڑا کمپٹیبل عدکار پوروک بول پائیں گے جب آپ راشتری آپدہ گوشت کر دیتے ہیں کسی گھٹنا کو راجیتیاگی جی تب بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں ایک جھٹکے میں دروازے کھل جاتے ہیں کیونکہ سرکار تو پرکریہ کسے بات دے ہوتی ہے وہ ایک پرکریہ سے چلتی ہے چاہے آپدہ آئے اور چاہے سامان نکال ہو وہی نوٹنگ وہی فائل وہی مومنٹ جیسے ہی آپ کسی کو نیشنل کلیمیٹی گوشت کرتے ہیں سنلی جی بھائی سب ویسے ہی بہت سارے کام ایک ایجنسی کے ادھین آ جاتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا ماننی آپدہ منتری کہاں ہے ماننی خات دیبا مرسد منتری جی کہاں چلے گئے اور ماننی پھلانے جی کہاں چلے گئے اور علاقے کا پرباری بیڑھائک جی کہاں چلے گئے یہ لپڑا جھپڑا جو ہے نا ڈراما ٹینٹرم یہ ٹینٹرم ختم ہو جاتا ہے جیسے چناؤں کے وقت ہوتا جاتا ہے یہ سمجھا جیسے چناؤں آچار سہیتہ جی بھتی ہے نا تو سارا کچھ یہ جو بات کہی اس کا میرے پاس یہ جواب ہے کہ موت کا سارٹیفیکٹ لینے کے لیے ساتھ سال کی بیعاد ہے لیکن ماننی مکھیا منتری جی نے یہ کہا ہے کہ ایک بہینے کے پسچات جو لوگ بھاگ لاپتہ ہیں ان کی اگر کوئی خوچ کبر نہیں ملتی تو ہم لوگ سنی 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 میں کمپلیٹ کر لوں نا تو ان کو ہم مرتق ریکلیر کر دیں گے اور ان کو معافضہ دیں گے یہ پولٹیکل ویل پر depend کرتا ہے لیڈرز کی اکراوز دی پارٹی لائن کہ وہ سرکاروں کو کس طرح چلانے چاہتے ہیں یا دیش کو کس طرح چلانے چاہتے ہیں پردیش کو کس طرح چلانے چاہتے ہیں میں سہمت ہوں تو آپ کی بات 18 مہینوں سے کیا ہو رہا تھا یہ جو باپ نے ادھاران دیا یہ میں نے کل مکمتری جی کا بیان سنا تو اگر اگر پولٹیکل ویل ہے راستری آپدہ میں آپ نے کہا کہ اُس سے کیا ہوتا ہے پولٹیکل ویل ہے پارے ساری سمسیہ سلجائی آزت کے ہیں بھارت سرکار کے کنسولیڈیٹ فنڈ سے ٹیلی فون سے پیسہ بڑھو نہیں ہوتا یہ سمجھئے آپدہ نہیں سو آپدہیں آجائے سرکار کا ایک چنٹر ہے سرکار کی ایک کاری بیوستہ ہے سرکار اس سے بندتی ہے اس لیے اس لیے امرجنسی کا اپربندہ ہے اس لیے تیس سو چنٹر کا اپربندہ کیا گیا ساری شکٹیاں جس میں ایک سنٹرائز ہو جائے اس لیے راستری آپدہ کا پربندہ کیا گیا ورنہ یہ شب د کیوں آتا ہمارے یہاں دیکھیں راستری آپدہ والا جو ماملہ ہے اس کو اس لیے پوڑھلہ نہیں کی بہت اسپسٹ کہہ رہا ہوں اگر چیپ نیسٹر مہدے اس کو بہت بڑی طریقے سے پوری چیز کو مانیٹر کر کے اچھی طرح سے ریلیف پہنچائیں گے گاؤں کا وستہ دوبارہ سے گاؤں کو بسانے کا کام کریں گے جو وستہ پیت ہو گئے گاؤں جو اجڑ گئے ہیں لوگوں کو مدد کرنے کا بھاروسہ دلائیں گے لوگ سارے کانگریس کے لوگ بھاگ بی جے پی کے لوگ بھاگ اکانس دی پارٹی رائنگ لوگ بھاگ جا کر کے جنت سیوا کرنے کا کام کریں گے ٹویٹر پہ ٹویٹ نہ کر کے جنتا کے بیچ میں گھومیں گے جنتا کی بات کریں گے جنتا کی بات سنیں گے جنتا کی سمسیہ کو سلڑھائیں گے تو نشتی تروپ سے نشتی تروپ سے جانتا بڑے طریقے جنتا کے بیچ میں گھومیں گے تب جب جنتا علاو کرے گی جنتا تو گو بیک اور مرداباد کے نارے لگا رہی ہے جنتا ہمارے اوڑ رہے ہیں جنتا کو جنتا کو دکار ہے اس بات کا کرنے کا جنتا دکار ہے جنتا پریشان ہے اس بردو کیوں لگا رہی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اگر مرداباد کی نارے لگایا جنتا نے تو یہ جنتا جندہ بات کی نارے بھی لگا سکتی ہے اگر سرکار صحیح طریقے سے رہا سامنگری کو اور سرکار صحیح طریقے سے گاؤں کا پنرواس کرنے کا کام کریں گی تو یہ جنتا دویرچوڑا جندہ بھیجی تھی وہ رشکیش سے واپس لوٹ گئی واپس لوٹ گئی ہے اطول تیاجی جی میں نیوز کے پروفیشن میں ہوں دن میں ایک ہزار خفروں پہ نگاہ رکھتا ہوں میں آپ کی وجہتا پر چلنڈ نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں کرکن کا پک آدھے گھنٹہ بڑھا دوں گا اور اس کو ثابت کر دوں گا اور جنانہ اور راجیب جی میں لائف فون کالز کھول دوں گا اور رشی کے سمیت پورے اترہ گھن کی جنتا لائف ہم سے بات کر لے گی اور پتہ دے گی میں گلت کہہ رہا ہوں کی صحیح کہہ رہا ہوں گاڑیاں واپس نہیں گاڑی وہاں پہ اترہی ہیں سمان وہاں پہ اترا ہے اترہ کر کے بٹا ہے اب میں بتاؤں آپ کو اب میں بتاؤں سن لی جی ایک سو ایک ٹیس ٹرک نیک دلی سے ربانہ ہوئے تھے کیول چوبیس ٹرک کیول چوبیس بڑے ٹرکوں کا سمان انلوڈ کر کے ٹاٹا چار سو سات اور میجک میں لات کر آگے بھیجا گیا باقی ٹرک واپس آ گئے اترہ کن کے ایک بڑے کانگریس میں نے خود باپ چیت کی انہوں نے کہا ہمارے پاس رکھنے کی تاؤں نہیں زندہ ہے بہت ہو سڑکا کو اجال بے کو دھرست ہو چکا ہے راجیب جی سمائے نہیں میرے پاس اترہ نہیں نہیں پہلے یہ ہر ایشو سال ہونا چاہیے انوتریت میں کچھ نہیں چھوڑتا تب تک بہت سواپ نہیں کرتا جب تک کوئی سوال یکش کی طرح سامنے رہتا میرے ہمارے پاس ایک سکر آپ کو لے ایک بات کہیں آپ نے اس پر پرتیباد کیا آپ کا پرتیباد میں اسہمتی کا ہمیشہ سممان کرتا لیکن میں آپ کو وہ ٹیپ بھیج با دوں گا جس میں کانگریس دوارہ بھیجے گئے ٹرکوں کے ڈرائیور ہمارے سمباد داتا سے آن کیمرا کہہ رہے ہیں کہ سنتو لیجئے بھائی اب آپ نے ابھی سے انگلی اٹھا دی ابھی تو اپسر نہیں ملے گا آپ کو پہلے میں بات ختم کروں گا تم نہ ہوگا تیکھ دے میں کہہ چکا ہوں اس میں پہلے ہی کوڈینیشن کا بھاہ ہو رہا شنڈے صاحب اس کو سکر کر چکے ہیں جب شنڈے صاحب سکر کر چکے ہیں تو اس نے دلک سکر کر رہے گیا اور کوڈینیشن کا بھاہو بتا رہا ہے سلکر رہا ہے کوڈینیشن کا بھاہ سمباد کیسے ہوگا آپ کو اس راجنیتہ کا مطمئن ہونا چاہیے جو وقتی ساتھ کو سچ کو سچ کے نگا کام کر رہا ہے سمباد کیسے ہوگا بات تو سنیے آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی سچ کو سکر کریں تو مجھا ہے اگر نہیں سکر کریں گے تو کہنام اس کا بھجے کہی اس میں کوئی دکھت ہو رہی ہے ہمت سے سچ کہو تو برا مانتے ہیں لوگ رو رو کے بات کہنے کے اپنی عادت نہیں رہی اطول جی اطول میں آپ کو ایسے گیارہا ڈرائیورز کے سنکھا بتا رہا ہوں میں نے سنیا ہے وہ سن لیجے نا رنی کومنٹری نہیں گیارہ ڈرائیورز کے ورزن آن کیمبرہ آپ کے پاس ویجوا دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم چلے تھے بھائیہ تو دو ہزار روپی ہم کو دیئے گے سن لیجے دیئے گیا اس کا ڈیجل بھروا دیا اب یہاں کوئی پرسن حال نہیں نا یوبا کانگریس نا جوان کانگریس نا بندی کانگریس نا مہیلا کانگریس نا کوئی ٹھیک اب یہاں تین چار دن ہو گئے کھڑے 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 تھنڈ میں نا روٹی ہے نا پانی ہے نا کچھ ہے اس لیے سامان جائے گنگا میں سامان جائے چوکی میں اور نہیں تو جھگی میں بھیج دوں گا باقی دن لے جا کے بھیج دوں گا بھائی بھاپس جا رہا ہوں ایسے کہتے ٹرک لاؤٹ آئے آپ کے پاس ٹیپ بھیجوا دوں گا آپ کے چینل سے بھی میں نے وہ جانکاری پراب کی سامی چینلز پہ تھا ہوں سامی چینلز پہ تھا سامی چینلز پہ تھا لیکن اس کا مرطب یہ نہیں ہے کہ سارا سامان واپس آگے ستھے کو شکار کریں ٹیاگی جی ٹیاگی جی ٹیاگی جی ٹیاگی جی میں اس کارکن کی سیڈی آپ کو بھیج دوں گا آپ رات پار آرام سے دیکھیں گے ہم پہ بات کریں گے یا اسی منچ پر میں نے کہا اب پھر سنیں میں نے کہا سامانگری نئی ڈلی سے بھیجی گئی تھی 24 بڑے ٹرک 121 میں سے 24 گھٹا دیجئے 97 اگر میرا آنکڑا اترے ٹرک واپس آگے اور 24 ٹرک بڑے ٹرکوں سے سامان ان لوڈ کر کے ٹاٹا 407 اور ٹاٹا میجک اور چھوٹی گارڈیوں میں لوڈ کر کے آگے بھیج دیے گئے باقی جو ٹرک واپس آ رہے تھے ان میں سے کچھ ایک ٹرک ڈیجل نہ ہونے کی ویسے وہاں فسے رہے کچھ ایک ٹرکوں کا جو سامان ہے وہ ٹرک کے مالکوں نے بولا کہ در تماشا ختم کرو واپس آو ڈرائیور سے بولا تو اس نے جھگی جو اپنیوں پر سامان بانٹا پھیکا اور واپس چلا گیا اور کچھ ایک ٹرک ساماغری واپس آ گئی ایک بڑے ادھکاری سے جب ہم نے پوچھا اور ایک کانگریس کے بڑے نیتاز ہم نے جب پوچھا جب ڈرائیوروں نے پوچھا ہم کو بتا چلا تو اس نے کہا کہ سب گنگایں بھا دو ہیے ہمارے بوال مت سے مٹ ڈالو ہمارے پاس بہت ساماغری ہے جلیلے واپس لے جاؤ میں نے یہ کہا میں نے تیاغی جی تیاغی جی میں نے بلکل نہیں کہا کہ آپ کے سارے ٹرک واپس آ گئے کیونکہ یہ تتھے گلت ہو جاتا اور مجھے اپنے تتھےوں پر اپنے سمواجداتاؤں پر اور اپنے سوطروں پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا کہ سورت پورا سے نکلتا ہے پششی میں ڈوبتا ہے اتنا ہی بھروسہ ہے مجھے اسی لیے اپنے تئیس کروڑ درشکوں کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس منج پر یہ بات میں نے کہی اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں گلت کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کر سکتا ہے کسی بھی پورا